آپ نے سنا بھی کہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں واحد مہینہ ہے شابان کا جس میں کوئی شہادت نہیں اور واحد مہینہ ہے محرم کا جس میں کوئی ولادت نہیں محرم کا مہینہ واحد مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں ہے حتی سفر میں بھی ولادت ہے ہم مناتے نہیں ہیں اور بات ہے لیکن ولادت ہے لیکن واحد مہینہ ہے پورے سال میں جس میں کوئی ولادت نہیں ہے وہ ہے محرم کا مہینہ اور شابان کا واحد مہینہ جس میں کوئی شہادت نہیں کیونکہ اس مہینے میں جناب سید الشہدہ کی آمد اور محرم میں کوئی ولادت نہیں کیونکہ وہاں سید الشہدہ کی شہادت ہے تو پروردگارہ تیرا پیغام کیا ہے شابان کا اور محرم کا تو اللہ یہ کہے گا کہ جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں اور جہاں حسین کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں اللہ نے جناب سید الشہدہ کو منفرد رکھا پیش کر رہا ہوں گھبرا کے سننا ہے آپ حضرات ایزان اکرامی ہم چودہ معصومین علیہ السلام کے اگر آپ نام دیکھیں تو وہاں چار محمد ہیں چار علی ہیں حسن بھی دو ہیں لیکن صرف ایک حسین میں اب زیارات کے چند جنگیں پیش کر رہا ہوں جو آئمہ اہل بیت نے پیش کی ہیں چھتے امام نے یہ زیارات کے جملے جو پڑھے ہیں ان کی چند جملوں کی تشریح کروں گا ذہن میں رکھئے کہ میں موضوع کچھ اور لے کے آیا تھا میں یہیں پہ آکے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایزان اکرامی آئمہ علیہ السلام نے جناب سید الشہدہ کو سلام کرتے ہوئے جو جملے پیش کی ہیں اس میں کہتے ہیں سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جناب سید الشہدہ کو کہا ابا عبداللہ ٹھیک ہے رسول خدا نے کنیت رکھی تھی ابو عبداللہ نام حسین رکھا اور کنیت رکھی ابو عبداللہ لیکن یہ ثابت ہے امام سجاد کے جملے سے کہ امام حسین کے تمام بیٹوں کے نام علی ہے ایسا ہے یا نہیں جب پوچھا یدید نے کہ یہ مرد کون ہے تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ انا علی ابن الحسین میں علی ابن حسین تو کہاں مجھے تو بتایا تھا وہ کربلا میں شہید ہو گئے کہا نہیں وہ میرا بھائی علی اکبر ہے کہا یہ تمام سر جو ہیں وہ مردوں کے ہیں یہ بچے کا سر کس کا ہے کہا علی اصغر کا یہ بھی علی ابن حسین ہے کہا سب سے خوبصورت سر کا یہ بھی علی ابن حسین ہے تو ایک مرتبہ یدید نے کہا کیا بات ہے تمہارے بابا نے سب بیٹوں کے نام علی رکھ دی ہے اور کوئی نام نہیں ملا تھا کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے سو بیٹے بھی ہوتے ہیں میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے اب جس نے معاویہ نے اور یدید نے جناب امیر کے نام کو مٹانے کی کوشش کی اب اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا تو ایزانے کے رامی عبدالعب سید و شہدہ کے تمام بیٹوں کے نام علی ہیں لیکن کنیت ہے ابو عبداللہ عبداللہ کے بابا مجھے مجمع کی توجہ چاہیے کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی کا یا ابا عبداللہ اور نماز کے بعد مصحب ہے زیارت پڑھو تو کوئے اسلام علی کا یا ابا عبداللہ الحسین توجہ ہو جس امام کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے آپ انہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی کا یا ابا عبداللہ الحسین اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام اور یہ نماز ہی کے بعد مصحب کیوں ہے یہ نماز ہی کے بعد مصحب کیوں ہے کہ امام حسین کو کہا جائے اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو عزیزان کے نامی نماز ہے عبادت ہر آدمی جو عبادت کرنے والا ہے وہ ہے عبداللہ توجہ مجمع کی توجہ ہو ہر وہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ ہے عبداللہ ہر نمازی نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے سلام علیکہ یا عبادلہ اے قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باب یہ عبادت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے کہ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو اب قیامت تک کے لئے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ عبادت میں کر رہا ہوں یہ کسی حسین نے احسان کیا کہ عبادت کر رہا ہے اسی لئے السلام علیکہ یا عبادلہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں وطر الموتور امام حسین کو کہا جاتا ہے وطر الموتور وطر کہتے ہیں ایک کو منفرد کو توجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرح وَلْفَجْرِ وَلْعَيْعَلِنْ عَشْرِ وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ وَتْرِ وطر یا وِتْرِ دونوں کا آپ یہ پران کے اندر وطر آیا لفظ ایک ہی ہے حیدانے کے رامے فجر کی قسم دس راتوں کی قسم دو کی قسم اور ایک کی قسم چودہ کی قسم کھائی ہے یہاں خدا نے کچھ لوگ پہنچ گئے کچھ کو پہنچاؤں گا وَالْفَجْرِ فَجْرِ وَالْعَيْعَلِنْ عَشْرِ دس راتوں کی قسم فجر ایک دس راتیں گیارہ ہو گئے وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ دو کی قسم اور ایک کی قسم توجہ ہے سزانے کے رامے یہ وقت نہیں ہے تفصیل سے نہیں جا سکتا تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا بہت تہیسے گذروں گا چھت امام سے پوچھا کہ مولا یہ سورہ فجر کس کا سورہ ہے کہ یہ ابو عبداللہ الحسین کا سورہ فجر کی قسم اب سب نے لکھا یہاں فجرِ اسلام مراد ہے فجر سے فجرِ اسلام مراد ہے کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے فجر کا وقت مراد ہے مجھے نہیں بحث وَالْعَيْعَلِ نَشْرِ دس راتوں کی قسم کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں جہاں شبِ قَدْر ہے کچھ کہتے ہیں زلحج کی پہلی دس راتیں کچھ کہتے ہیں زیقات کی پہلی دس راتیں ابن علی سے وابستہ ہو بھئی پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جو عشرہِ محرم کرتے ہیں دس راتوں کی قسم خدا کھا رہا وَالْفَجْرِ وَالْعَيْعَلِ نَشْرِ فجر کی قسم دس راتوں کی قسم وَالشَّفَعِ وَالْوَطْرِ دو اور ایک کی قسم شفا سے مراد کچھ کہتے ہیں تحجد کے بعد دو رکھت نمازِ شفا پڑھی جاتی ہے پھر ایک رکھت نمازِ وطر پڑھی جاتی ہے اس کی قسم چھٹے امام سے پوچھا مولا ذرا آپ بتائیے یہ چودہ ہیں کون کہ فجر ہمارا بیٹا مہدی فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی کہ فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی وَالْلَيَالِنْ عَشْرِ دس سے مراد حسنِ مشتبہ سے حسنِ عسکری تک دس امام اب توجہ ہو خدا کی قسم مسلسل سفر میں ہو کل بھی جرمنی سے گیا ماجیسٹر وہاں سے گیا بریڈ فورڈ وہاں سے وارڈ فورڈ وہاں سے گھر گیا صبح صبح فلائٹ لے کے یہاں آیا میں پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں مجمع کی توجہ ہو مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد باروے امام وَلَيَالِنْ عَشْرِ حسنِ مشتبہ حسن سے لے کے حسن تک دس امام کتنے اماموں کو مانتے ہیں بارہ حسنِ مشتبہ سے حسنِ اسکری تک دس بنتے ہیں توجہ ہو مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد باروے امام وَلَيَالِنْ عَشْرِ دس سے مراد حسنِ مشتبہ سے حسنِ اسکری تک دس امام وَالشَّفَائِ وَالْوَطْرِ دو کی قسم اور ایک کی قسم دو سے مراد علیہ فاطمہ ایک سے مراد محمدِ مصطفیٰ حضر! 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 خواہ جو ہے بارہ وَالشَّفَائِ وَالْوَطْرِ اضاءٍ کے رہے اب یہاں پر چھتے امام کہہ رہے ہیں وَالْوِتْرِ الْمُوتْ resolution امام حسنِ وِتْرِ ایک سے مراد ہے منفرد منفرد جسے انگلیش میں کہتے ہیں یونیک منفرد سمجھتے ہیں نا جس جیسا اور کوئی نہ ہو وطر الموتور وطر یعنی ایک موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو اللہ چاہتا یہی تھا بس ایک حسین اور پیش کر رہا ہوں حضرت آنے کی رامی چھٹے امام فرماتے ہیں حسین ابنی علی منفرد ہیں ایک ہیں آپ کے سامنے پانی ہیں اسلام میں دو چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں اگر توجہ ہو دیکھیں تاہر چیزیں تو بہت ہیں متاہرات بہت کم ہیں تو متاہر ہے پانی تاہر بھی ہے تاہر جو خود پاک ہو متاہر جو دوسروں کو پاک کرے اسی لئے شاید امام صادق نے فرمایا المؤمن و کلمہ مومن پانی کی طرح سے ہے خود بھی پاک ہوتا ہے جہاں جہاں جاتا ہے ہر شہر کو پاک کرتا رہتا تو مومن جی ہے وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے ایک ایک جملہ خدا کے قسم تشریح طلب ہے جس کی میں تشریح کروں لیکن میں اشارے کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں اب یہاں پہ آپ کے سامنے دو چیزیں میں نے پیش کی ہیں پانی اور مٹی پانی تاہر بھی ہے متاہر بھی مٹی تاہر بھی ہے متاہر بھی پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا اگر توجہ ہو پانی پی سکتے ہیں مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے اگر توجہ ہو اسلام میں مٹی پاک ہے تاہر ہے متاہر ہے کھانے کی اجازت نہیں ہے بچے مٹی کھاتے ہیں بڑوں کو مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے مجمع کی توجہ ہو انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں آئمہ کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں لیکن حسین ابن احلی کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے خاک شفا آئمہ کی مٹی کھانے کی اس کا مطلب ہے سننے کے ابھی بھی موٹ میں ہیں آپ بڑے پیارے اندازہ سن رہا ہے جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے خاک شفا روایات میں ہیں پانس رکھو جب نماز پڑھو گے تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ و بحمد اللہ اعلیٰ ہے اسی کے لئے حمد ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ذکر کرتے ہو تو وہی ذکر سجدے کا رک جاتا ہے آسمان پہ جان نہیں پاتا وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی لیکن چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر خاک شفا پہ سجدہ کر کے کہو سبحان ربی اعلیٰ و بحمد تو فرماتے ہیں آسمان تک نہیں ساتھویں آسمان تک ذکر جاتا وہ کہتا ہے یہ کمال مولا سے پوچھا مولا کیوں کہ کمال تیرا نہیں ہے اس خاک کا ہے جس پہ سجدہ کیا وہ عرش آزم تک ذکر کو لے جاتی وہ خاک کربلا عرش آزم تک ساتھ رکھو سنیں گے نا خاک کربلا کو ساتھ رکھو کہا مولا ہمیشہ کہا ہمیشہ سفر میں مخصوصا اگر کوئی بیمار ہو تو چٹا دو بیمار کو شفا مل جائے گا کہا مولا ساتھ رکھنے کے اور فائدے کیا ہیں کہا اگر ساتھ ہو تو چور نہیں آئے گا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہا مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں یا بحری سفر میں بھی کیونکہ اس وقت ہوای سفر نہیں تھا بحری سفر یعنی سمندر کا دریاء کا سفر مولا نے کہا ہر سفر میں ساتھ رکھو کہا مولا سمندر میں تو کوئی قضاق آنے سکتا ڈاکو آنے سکتا تو وہاں فائدہ کیا کہا اگر بھمر آئے سنامی میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں سیلاب آئے سنامی آئے کہا مولا کیا کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توجہ رہے گی نا ازیان کی رہا میں ابھی پڑھنے کے موٹ میں آگیا ہوں ماشاء اللہ چھٹی ہے میں پریشان اس لئے ہو رہا تھا مجھے بتا تو دیں کم اس کریں تو کل کب تو ازیان کی رامی آپ کی محبتوں کے ناصر کر رہا سن رہا ہے نا سید شہدہ منفرد ہیں آیت اللہ شخص جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے نام لکھا ہے خسائص الحسینیہ امام حسین کی مخصوص چیزیں جو اور کسی کے پاس نہیں ازیان کی رامی اب یہاں حبیبِ خدا علیِ مرتضا جنابِ زہرہ امام حسین مجتبہ سب نے کہا کہ پروردگارہ وہ حسین کو دے جو کسی کو نہ دیا ہو سب نے کہا حسین کو وہ عطا کر جو کسی کو نہیں دیا تو اب سب کے وارث حسین ہیں زیارتِ وارثہ میں پڑھتے ہیں نا آپ آج کی رات میں بھی مصحب ہے آج کی رات یہ جو شبِ بارات کہتی ہیں آپ شبِ نیمہ شابان کہلیں اس میں افضل ترین پوچھا چھڑے امام سے مولا اس رات کو آپ نے کہا شبِ قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے آج کی رات شبِ قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے مولا اس رات میں سب سے افضل عمل کون سا ہے کہ میرے جد حسین کی زیارت کہ دور و نزدیک سے صرف زیارت پڑھ لینا کچھ نہیں کہہ سکتے تو میرے ساتھ کہیں السلام علیکہ یا عبداللہ حسین فرمایا اس رات میں سب سے افضل عمل زیارت ہے جنابِ سیدو شہدہ پیش کرنا ہوں جملوں کو پرورت دکھا رہا تُو نے کیا کیا امام حسین کو دیا کہ دیکھو میں نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کا نام رکھا مکرمہ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کا نام رکھا منورہ اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کا نام رکھا اشرف سب ہیں شریف نجف ہے اشرف خدا نہیں تمہیں ہے جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے وہاں سے علی کا مقام شروع ہوتا اس لئے کہتے ہیں اشرف نجف اشرف باقی سب ہے شریف توجہ کہ اپنے رضا کی وجہ سے مشہد کو کہا مقدس لیکن یا اپنے عرش کو کہا عرش معلہ یا کہا کربلا کو کربلا معلہ مجمع کی توجہ ہو خونے دگر دے رہا تیرا عرش عالی ہے بلندی پہ ہے اس لئے عرش معلہ کربلا زمین پہ ہے یہ معلہ کیوں ہے کہ ساری زمینوں سے کربلا نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا مجھ میں حسین ہے مجھ پہ ناز نہ کرنا مجھ میں حسین ہے اللہ نے اس لئے اس زمین کا نام رکھ دیا کربلا معلہ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے زمین پہ لیکن معلہ ہے اللہ سر زمین ہے میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں ہے تو مسائب کا جملہ لیکن پیش کر رہا ہوں اس کو فضائل کے طور پر سنیے گا توجہ ہے حدیث میں ہے تمام انبیاء کو آئمہ کو بی بیوں کو سب کو محشور کیا جائے گا محشور کیا جائے گا ستر ہزار ہوریں نازل ہوں گی جناب سیدہ کو جنت میں لے جانے کے لئے سوچ سکتے ہیں آپ ستر ہزار ہوریں نازل ہوں گی اور کہیں گی بی بی آپ کی استقبال کے لئے آئے ہیں اللہ نے جنت میں بلایا ہے سب کو محشور کیا جائے گا یہاں تک کہ سارے فرشتے کہیں گے پروردگارہ سب آگئے لیکن ابھی تک تیرے حسین کو کوئی لینے نہیں گیا حسین کو کون لے کی آئے گا خدا کہے گا خبردار حسین کو محشور نہ کرنا وہ کربلا کا ٹکڑا جنت میں لے آؤ جہاں حسین ابن حلی ہے اب لفظ ہیں بقعہ عربی میں کہتے ہیں بقعہ بے قاف عین اور تاہ مربوطہ بقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے کو کہا وہ جنت کا ٹکڑا ہے حسین ابن علی کا حرام اس جنت کے ٹکڑے کو جنت میں لے آؤ وہاں حسین ابن علی ہے فرشتے کہیں گے پروردگارہ تُو نے انبیاء کو محشور کیا ساری بی بیوں کو آئمہ کو عسیہ اولیاء شہداء مومنین صدقین صالحین سب کو محشور کیا یہ حسین ابن علی کو کیوں محشور نہیں کیا یہ کربلا کیوں آئے ارش پہ تو اللہ کہے گا کیوں کہ حسین زخمی بہت ہے کہے گا وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا لاؤ کیونکہ وہ بہت زخمی ہے جنت میں اپنے اس زمین سمیت حسین جنت میں جائیں گے سنیں کہ میں آگے پڑھوں ہر مقام پہ ایک دعا کی سجابت کی زمانت ہے ایک دعا لیکن حرم سید شہداء میں پہلی تین دعاوں کی زمانت ہے جب آپ جائیں گمبت کے نیچے کھڑے ہوں تو تین دعائیں قبول ہیں یہاں تک روایات میں ہیں کہ جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں دفن ہو جائے اس کا سوال منکر و نقیر نہیں ہے وہاں منکر و نقیر نہیں آتے تو شہیدہ سغیب کہتے ہیں کہ وہاں کون آئے گا کہا وہاں بشیر و مبشر آتے مومن کے لئے ہیں لیکن خاص اور پہ بارگاہ سید شہداء میں بشیر و مبشر